بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز تو کیسے ہیں آپ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پاک فوڈ میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزدار بلکل آسان طریقے سے فرائیڈ رائس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کریں آج کی ریسپی کے لیے چاہیے ہمیں انگریڈینس میں نے لیا ہے ہاف کےجی چکن بونلیس چکن لیا ہے ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے تھوڑی تھوڑی میں نے بیل پیپر لیا ہے ہنڈر ہنڈر گرام مطر لیا ہے میں نے ہنڈر گرام چار سے پانچ عدد میں نے گرین چیلی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے گالک جنجر کا پیسٹ لیا ہے وینیگر لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون میں نے سویا سوس لیا ہے وان ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر وان ٹی سپون بلیک پیپر وان ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون نارمل سالٹ ہاف ٹی سپون چائنی سالٹ ٹو ٹی بل سپون چیلی سوس تین عدد میں نے لیا ہے انڈے اور گاجر لیا ہے میں نے سوگر ہنڈرڈ ڈرام یہ سارے انگریڈنس ہیں یہ ساتھ ساتھ جب ہم کریں گے پکنگ شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا چولا گرم کرتے ہیں کڑائی رکھتے ہیں چولے پہ اس میں ڈالگو میں سب سے پہلے اویل چائنیز چیزیں جو بھی بنتی ہیں وہ تھوڑی ہائی فلیم پہ بنتی ہیں سب سے پہلے ہم چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو فرائی کریں گے چکن اپنے ہی پانی میں پک جائے گا ایکسرا پانی ڈالنے کی کوئی ضرور نہیں بونلس چکن دس منٹ میں پک جاتا ہے زبدس طریقے سے تھوڑا سا پانی ہے اس لیے نیچے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے دو ہولی تھی نا چکن اس لیے ماشاءاللہ زبدس فرائی ہو رہا ہے سات ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون گالک جنجر کا پیسٹ گالک جنجر کے پیسٹ میں ہم چکن کو فرائی کریں گے اس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ ہماری چکن اچھے سے فرائی ہو چکی ہے سمیرہ کلر ہو گیا اب ہم ڈالیں گے سب سے پہلے کیونکہ کیونکہ تھوڑی سخت ہوتی ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں پکنے میں فرائیڈ رائس میں جو بھی ویجیٹیبل ڈالتے ہیں اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے میں نے لیا 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر 1 ٹی سپون میں نے لیا نمک 1 ٹی سپون میں لیا چائنی سالٹ اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے 2 ٹیبل سپون چلی سوز نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں جس طرح آپ کھاتے ہیں کیونکہ ہماری مرچیں اتنی تیز نہیں ہوتی اس لیے مجھے ٹیبل سپون ڈالنی پڑتی ہیں میں ڈا ایڈ کروں گی اس میں مطر میرے فروزن مطر ہے اس کو زیادہ پک بھی نہیں کرنا تھوڑی سی ویجیٹیبل تھوڑی کرنچی سے ہو تو ٹیسٹ آتا ہے زیادہ پک جائیں تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں رہتا ٹو ٹیبل سپون میں سویا سوس ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے وینیگر ڈال لیں اینڈ پہ میں ڈالوں گی بیل پیپر شملہ میچ یہ میرے پاس کلر والی ہیں آپ چاہیں تو صرف گرین بھی ڈال سکتے اور ویجیٹیبل جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال لیں جو نہیں پسند اس کو سکیپ کر دیں ضروری نہیں آپ نے یہی ویجیٹیبل ڈال لیں آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اپنے چولے پر رکھ دیا پین پین ہمارا گرم ہو رہا ہے میں نے ڈال ہے تھوڑا سا اویل اس میں کریں گے انڈے فرائی نارمل تو ایسے انڈے فرائی کرتے ہیں لیکن وہ مجھے تھوڑے سے ٹیسٹی نہیں لگتے اس لئے میں نے سبز مرچیں ایڈ کر لیا ہے انڈے کو بیٹ کرتے وقت اور تھوڑا سا میں نے نمک بھی ایڈ کیا اب اس کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر لیں گے اتنا چھوٹا بھی نہیں کرنا کہ بلکل نظر ہی نہ آئے فرائیڈ رائز میں انڈے کا نظر آنا بھی اچھا لگتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارا انڈا بھی ایڈی آپ ایڈ کریں گے ہم اپنی ویجیٹیبل میں اور چکن آپ کریں گے میکس میں نے چاول پہلے سے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے تھنڈے کر کے ایک دن ایک دن پرانے چاول بھی آپ ڈالے تو بہت اچھا ٹیسٹی بنتی ہے یہ فرائیڈ رائز لیکن میں نے آج ہی بنائے دو تین گھنٹے پہلے بنا کر آتی ہے ماشاءاللہ میرا بہت ہی مزے دار سہی سپائسی ٹائپ کا تھوڑا دیسی سٹائل میں میں نے بنایا ہے آپ چاہیں تو ریڈ چلی پاورڈر سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ویسے بھی چائنی چیزوں میں ایکسٹرہ وہ دیتے ہیں چلی سوس تو ماشاءاللہ کیا مزے کے رائز بنے اب کرتے ہیں ڈی شاہ ماشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا حیاء رکھی گا اور ٹرائز روڈ کریے گا اور پھر مجھے بتائے گا کہ آپ کے فرائیڈ رائز کیسے بنے اللہ حافظ